اور اس طرح کے فیشسٹ سٹیٹس میں ریجیمز میں یہ ہوتا رہا ہے اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو سی ڈی اے وہ آرڈر ماننے سے انکاری ہے ہائی کورٹ نے کیا ہوا ہے اور ابھی ہم لوگ اس کے خلاف رٹ دائر کرنے جا رہے ہیں سر ایف آئی اے نے انطلب کیا ہوا ہے آج آپ لوگ وہاں پہ پیش ہو رہی ہیں ایف آئی اے سے پہلے میں پوچھ رہا ہوں میرے وکیل کے ذریعے ڈاکٹر بابا روان صاحب کے ذریعے کہ پہلے تو یہ تو فشنگ ایکسپیڈیشن ہے بلا کے کیا پوچھنا چاہتے ہیں پہلے تو ہمیں پھر یا وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اکاؤنٹ یا سبجک کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں پہلے بتائیں کس چیز کی اوپر ہے اور دوسری اہم بات یہ کہ میں لیڈر آف تی آپوزیشن ہوں اور وہاں پہ بلا کے کوئی انسٹیگیشن کرنا نہ ہم نے اس طرح کی کوئی چیز کی ہے تو ان کو سپیسیفک ہونا پڑے گا نمبر ایک نمبر دو ایف آئی اے کے جو کرپشن کے اور ان کی جو ان افیشنسیز کی باتیں ہیں وہ تو ساری دنیا میں مشہور ہیں نمبر تین سب سے اہم بات یہ ہے کہ یا وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ حمود اور ایمان کمیشن مجھے بھیجیں میں اس کو پڑھوں اور اس کی اوپر پھر بات کریں گے اور وہ کمیشن جو ہے وہ پاکستان کی حکومت نے اس وقت بنایا تھا اور اس کو پبلک ضرور کرنا چاہیے کہ لوگوں پتہ چلیں سر جی حمود اور ایمان کمیشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو بلایا ہوئے آپ لوگوں نے جو ٹویٹ تھا خان صاحب کا اس کے اوپر آج بھی قائم ہے خان صاحب نے تو وہ پین اپکار کے فسٹ پہ لگا دی ہے بہت واضح ہے حمود اور کمیشن رپورٹ کوئی بھوٹان کی حکومت یا کوئی سیئرہ لیون کی حکومت نے نہیں سینکشن کیا تھا وہ حکومت پاکستان نے سینکشن کیا تھا پاکستان کی جوڈشری کے لوگوں نے اس کو سینکشن کیا تھا وہ بنی تھی اس کی رپورٹ آئی تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اوجڈی کیم کی رپورٹ بھی بنی تھی اس کے بعد پھر آپ کی آرمی پبلک سکول بھی ہوا تھا اس کی رپورٹ بنی تھی اس کے بعد آپ کا ایپٹ آباد میں جو اسامہ بن لادن کو ہلاک وہاں پہ کیا گیا تھا وہاں پہ جو غیر ملکی نیٹو فورسز آکے ہماری ڈیفینسز کو چیرتی ہوئی آئیں اور وہاں پہ آپریشن ہوا اس کے بارے میں رپورٹ ہے یہ ساری کی ساری کمیشن رپورٹس یہ منظر عام پہ ضرور آنی چاہیے امروز صاحب کالی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امران خان کو اڈیالا جیل سے کوڑ لکپت جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے اس پہ آپ جاتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امران خان صاحب الحمدللہ سخت طبیعت شخص ہیں ان کے طف ہیں